میں آپ کو ایک بڑی اچھی مثال لاہور ہم گئے تو ایک مدرسہ سے گزرنا ہوا کسی دوست کا چھوٹا سا مدرسہ تھا تو وہاں پہ درس انظامی پڑھا رہے تھے تو میں وہاں جا کر بیٹھ گیا بچوں کے درمیان میں تو عمومی طور پر بچوں کو پتا نہیں چلا چھوٹا مدرسہ تھا تو میری یہ طبیعت میں ہوتا ہے کہ میں جہاں طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں میں ان کے درمیان میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں تو میں اس حیب مدرسہ سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی میرا تعریف نہیں کرانا مجھے بچوں سے باتیں کرنے لیں تاکہ میں دیکھوں تو صحیح بچوں نے کیا حاصل کیا ہے تو میں نے ایک بچے سے پوچھا میں نے کہا کہ یہ آپ کیا پڑھنے کہتا ہے میں علم مناظرہ پڑھ رہا ہوں تو میں نے کہا میں نے چار پانچ سوال اس سے پوچھے تو میں نے کہا کیا یہ سوال مناظرے کے ہیں کہنا نہیں آپ تو اس وقت ہمارے ساتھ مقابرہ کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں لڑکے کے ہونہار بھروا کے چکنے چکنے پات میں نے کہا بالکل آپ نے صحیح سمجھا بچے کی نگاہ تقوی والی تھی اس نے میرے علمی روب کو فوری طور پر پکڑ لیا اس نے کہا آپ مقابرہ کر رہے ہیں آپ مجھے ساتھ مناظرہ نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے سبحان اللہ میں نے اس کے ماتھے کو بسا دیا انام دیا آتے وقت میں نے ادھر ہی کھڑے ہو کے کہ میں نے کہا یا اللہ اس بچے سے دین کی وہ خدمت لیں وہ خدمت لیں جو تمہیں انبیاء علیہ السلام سے لی اللہ اس بچے کو زائع نہ ہونے دیں بڑا قیمتی بچہ ہے اتنے بچوں میں سے صرف ایک بچے نے میری بات کا جواب دیا تو یہ آپ کو جو مدارس میں ان کو سمجھائی جاتی ہیں یہ جس وقت مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں ان اہلِ مدرسہ سے میں کہہ دوں گلہ تو تیرا گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے اب کہاں سے آئے صدائے لا الہی یہ مدرسے والوں نے اپنے لڑکوں کے گلے گھونٹ دیتے ہیں درست انظامی کے آخر پر بتاؤں کیا کرتے ہیں مناظرین کو بلا لیتے ہیں آخری سال میں یہ جی عبدالستار توسوی ہے یہ لیاس گھنمن ہے یہ وہ کیا پترین زرولی تھا وہ ہے یہ جی فلانے ہیں یہ سب کو بلا لیتے ہیں یہ شمشاہ سلفی ان کو بلا آکے تو ان سے کہتے ہیں آپ ان کو بتائیں کیسے فرقِ باطل لفظ دیکھیں ان کے فرقِ کی جمع فرق ہے نا تو فرقِ باطلہ کی کس طرح سے ان کو بتائیے کہ ان کو کیسے رد کیا جائے گا تو وہ کیا کرتے ہیں عیسائیوں کا رد پڑھاتے ہیں آپ ذرہ دیکھی جائیں عیسائیوں کا پڑھاتے ہیں یودیوں کا پڑھاتے ہیں مرزائیوں کا پڑھاتے ہیں ہندووں کا پڑھاتے ہیں سکھوں کا پڑھاتے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ ذرا دیکھیں دیوبندیوں کا بریلیوں کا شیعوں کا وہابیوں کا راد ان کا راد پڑھاتے ہیں یعنی جہاں کافروں کا راد ہے ان کو کہتے نہیں ہم کافر کہنے میں تأمل کرتے ہیں پر سمجھتے ہم ان کو کافر ہی ہیں کہنا نہیں سمجھنا ہے ہم نے ان کو کہا اور سمجھ کر یہ ان کے اوپر مناظرے کرتے ہیں اور وہ بھی برے جو ان کو چیلنج دے دے کے بلاتے ہیں تو پھر یہ بری بات ہے یہ بری بات ہے پھر آپ کبھی کہتے ہوئے دیکھیں جی وہ یہ کرتے ہیں دیکھیں جی وہ وہ کرتے ہیں اب آپ کس طریقے سے یہ اپنے اوپر سے یہ بلیم دور کر سکتے ہیں قرآن مجید کے اندر یہ چار پانچ دس صفوں کے اندر یہ سارے مسائل جو امت کی اس وقت موجود تھے یہ حل ہو سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کا قصہ نہ بھی بیان کرتے قوم الود کا بیان نہ بھی بیان کرتے اور آپ کے اندر قوم سمود کا قوم سالح کا ان کے اللہ تعالیٰ نہ بھی بیان کرتے چلو ایک آدھ قصہ کام کر دیتے ان کے کہنے پہ کوئی ایک آدھ سورت العلم ناظرہ ہے جی وہ سورت العلم ناظرہ ہو جاتی چلو جی اس کے اندر پندرہ بیس آجتے ہوتی ساری زندگی کے لئے امت کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں عزیزو یہ وہ باتیں العلم وہ ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا العلم وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو رات کو اٹھا کر کھڑا کر دے تین بجے اور آپ کو نید نہ اے اپنے بستر پر کہ میں خدا کی دالت میں کھڑے ہو کے کیا جواب دوں گا جب مجھ سے سوال کیے جائیں گے آدھی رات کے وقت بستر آپ کو کانٹوں کی سیج لگے پھولوں کی سیج نہ لگے آپ کو اس کے اندر جو گرمی کی وجہ سے آپ اس کے ہیٹر لگا کے سو رہے ہیں تو آپ کو اس وقت اس سخت مزے کے گرم کمبل کے اندر زمہریر جو ہے جو جہنم کے اندر پورا ایک بریعظمی بنا ہوا ہے جس کے اندر برف کے بلاکوں میں انسانوں کو ننگا کر کے اللہ جوڑ دیں گے وہ یاد آ جانا چاہیے اگر گرمیوں میں آپ کو جہنم کی گرمی کا خیال آتا ہے تو سردیوں میں آپ کو اس جہنم کے اس عصے کا بھی خیال آنا چاہیے جس کے اندر فقط اور فقط سردی ہوگی اور اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا سردی کا عذاب اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائیں گے یہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے اگر العلم وہ ہے جو آپ کو جھوٹ سے روک دے شراب سے روک دے بے ایمانی سے روک دے آپ کی نفسہ نفسی کی جو دوڑ ہے مال کی خاطر اس کو روک دے جو آپ کو کسی گناہ سے طائب کروا دے جو آپ کو واپس لے آئے وہ مرشد حقیقی ہے وہ مرشد حقیقی ہے اس سچے مرشد کی جاتر بیعت کر لو اس کی بیعت سے کچھ نہیں ہوگا یہ جو ظالم لوگ آپ کو مناظروں اور جگڑوں لڑائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تو جی توحید توحید جی ہم تو توحید پہ مناظرہ کرتے ہیں یہ بھی ایک وہم ہے نا یہ بھی ایک وہم ہے کہ ہم توحید پہ جس توحید سے آپ کی آنکھ میں خشیتِ الہی سے آنسو نہیں بہا ہے وہ توحید نہیں ہے جس توحید سے آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش اس جمعے کے خطبے میں اللہ آیا ہوتا تو شرک کا پورا رادی ہو رہا تھا اس کی طبیعہ سیٹ ہو جاتی ہے یعنی آپ کو کسی اور کا خیال آیا جس توحید سے یہ خطبہ تو فلانے کے سننے کا تھا وہ آتا تو آپ نے حاضر تمہارے سننے کا نہیں ہے جس بیان سے آپ کو یہ سمجھ میں ہے کہ میں فلانے مشرق طبیعت کے آدمی کو یہ بیان بھیجتا ہوں ذرا وہ سنے تو صحیح اس کو یہ کیا ہے تو وہ آپ کو اس نے شیطان نے آپ کو غلط کام پر مادا کہ آپ دین نہیں پھیلا رہے ہیں موسیقی